لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سیرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمن میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ سوس فتح ہو گیا اس زمن میں امام طبری ایک اور واقعہ لے کر آتے ہیں حضرت دانیال علیہ السلام سے متعلق جو ایک نبی ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے جنہیں انگریزی زمان میں ڈینیل کہا جاتا ہے عطیہ کی روایت ہے کہ فتح سوس کے بعد حضرت ابو سبرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے کہا گیا کہ حضرت دانیال علیہ السلام پیغمبر کی لاش اسی شہر میں ہے انہوں نے کہا ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے اس طرح انہوں نے ان کی لاش کو انہی کے قبضے میں رہنے دیا حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر کے بعد فارش کے علاقے میں رہنے لگے تھے جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کسی کو اسلام کا پیرو نہیں پایا اس لیے انہوں نے اللہ کی کتاب کو ان کافروں سے محفوظ و محترم رکھنا چاہا جو اس پر ایمان لائے تھے وہ چاہتے تھے کہ اسے اپنے پروردگار کے سپرد کر دیں اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا تم ساحل بہر کی طرف جا کر یہ کتاب سمندر میں پھینک دو وہ لڑکا کتاب لے کر چلا اور اتنی دیر غائب رہا جتنی دیر آمد ورفت ہو سکتی تھی مگر کتاب کو محفوظ رکھا پھر آ کر اس نے کہا میں نے یہ کام کر دیا ہے آپ نے فرمایا جب یہ کتاب سمندر میں گری تو اس وقت سمندر پر کیا اثر ہوا وہ بولا میں نے کوئی بات مشاہدہ نہیں کی اس پر آپ غزب ناک ہوئے اور فرمانے لگے خدا کی قسم تم نے میرے حکم کی تعمیل نہیں کی اس پر وہ لڑکا پھر نکلا اور پہلے کی طرح آ کر کہنے لگا میں نے یہ کام کر دیا آپ نے فرمایا جب سمندر میں یہ کتاب گری تو سمندر کی کیا کیفیت تھی وہ بولا سمندر میں لہریں اٹھیں اور تلاتم برپا ہو گیا اس پر وہ پہلے پیس سے بھی زیادہ غزب ناک ہوئے اور کہنے لگے میں نے جو تجھے حکم دیا تھا تو نے اس کی تعمیل نہیں کی تسری مرتبہ ان کے بیٹے نے اسے سچ مچ سمندر میں پھیکنے کا عزم مسمم کیا اور وہ سمندر کے ساحل پر پہنچا اور اس سمندر میں اس نے کتاب پھیک دی اس کے نتیجے میں سمندر فوراں زمین سے الگ ہو گیا اور زمین نمودار ہو گئی زمین پھٹ کر اس میں سے نور کی نمودار ہوئی وہ کتاب اس نور میں گر گئی پھر زمین درست ہو گئی اور اس میں پانی شامل ہو گیا جب تیسری مرتبہ وہ واپس آیا تو حضرت دانیال علیہ السلام نے پھر سوال کیا تو اس نے تمام کیفیت بیان کی اس وقت وہ فرمانے لگے کہ تُو نے سچ بات کہی اس کے بعد وہ وفات پا گئے تاہم ان کے جست مبارک کے ذریعے بارش طلب کی جانے لگی جب مسلمانوں نے سوس کو فتح کیا تو وہ آپ کے جست مبارک کو لائے آپ نے اسے ان کے پاس ہی رہنے دیا جب حضرت ابو صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے الگ ہو کر جندی سابور چلے گئے اور حضرت ابو موسیٰ شریف سوس آئے تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بارے میں مشورہ طلب کیا حضرت عمر نے انہیں لکھا کہ ان کے جست مبارک کو دفن کر دیا جائے چنانچہ اسے کفن دیا گیا اور مسلمانوں نے اسے دفن کر دیا حضرت ابو موسیٰ شریف نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تحریر فرمایا کہ ان کی ایک انگوٹی تھی جو ان کے پاس ہے انہوں نے جواب میں تحریر کیا کہ وہ اس کو مہر کے لئے استعمال کریں وما علینا اللہ البلاغ موسیقی